خبریں لوکصبہ میں وپکش کنیتا راہل گاندھی نے لوکصبہ سپیکر کو چٹھی لکھی ہے راہل نے لوکصبہ کی کاروائی سے اپنے بیان کے حصوں کو ہٹائے جانے پر آپتی جتائی ہے اور مانگ کی ہے کہ ان کا بیان پھر سے لوکصبہ کے ریکارڈ پر جوڑا جائے راہل نے چٹھی میں لکھا ہے کہ ان کے بیان میں کوئی آپتی جنگ بات نہیں تھی اور ان کے بیان کو ہٹانا لوکتن ترکے سدھانتوں کے خلاف ہے راہل گاندھی کے کل کے بھاشن سے ہنسک ہندو والا حصہ ہٹا دیا گیا ہے اس کے علاوہ بیجے پی پر دیا گیا ہندو دھرم کے ٹھیکے والا بیان بھی ہٹا دیا گیا ہے بیجے بی چوبیس گھنٹے نفرت پھیلاتی ہے یہ والا بیان بھی ہٹایا ہے اس کے علاوہ نیٹ اور اگنیویر سے جڑے کچھ بیان بھی ہٹا دیا گیا ہے اس سے پہلے راہل گاندھی نے اپنے بھاشن کا کچھ حصہ ہٹائے جانے کو لے کر پتکریا دی راہل نے کہا کہ سچائی کو سنسط کے ریکارڈ سے تو ہٹا سکتے ہیں لیکن حاقیقت میں سچائی کو دبایا نہیں جا سکتا مودی جی کی دنیا میں سچائی ایکسپنج ہو سکتی ہے مگر ریالیٹی میں سچائی ایکسپنج نہیں ہو سکتی ہے جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا وہ سچائی ہے اور ایکسپنج کریں جتنا کرنا ہے کریں سچائی سچائی ہوتی ہے راشپتی کے ابھی بھاشن پر لوگ سبا میں بولتے ہوئے اکھلیش یادو نے بھی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے پیپر لیک اگنی ویر اور ای وی ایم کو لے کر ستہ پکش پر حملے کیے اکھلیش نے کہا کہ پچھلے دس سالوں میں ایک شکشہ پرکشہ مافیا کا جنم ہوا ہے سرکار پیپر لیک اس لیے کربا رہی ہے تاکہ یوہوں کو نوکری نہ دینی پڑے اکھلیش نے کہا کہ انہیں ای وی ایم پر کل بھی بھروسہ نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے اکھلیش یادو نے آیودیا میں جیت کو لے کر بی جے پی پر تنجھ گسا آیودیا کی جیت بھارت کے پرپک متاتا کی لوگ کاندک سمجھ کی جیت ہے اور ہم تو عدیش مودے یہی سنتے آئے ہیں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ عدیش مودے ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاتھی میں نہیں ہوتی آباز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہرے کے لاچار ادھر راجز صبح میں چرچہ کے دوران ایک حیران کرنے والا واقعہ سامنے آیا جہاں کانگریس کے ملک ارجن کھرگے سواپتی سے بھڑ گئے انہوں نے سواپتی پر ورن ویوستہ کو بڑھا دینے کا روپ لگا دیا اس کا فیصلہ ایو ثقیت حاصل جایام رمیر، انر صرف طالق مئی جاؤ تم نمی باید موسیقی خرگے اور راجت صبح چیئرمن کے بیچ نوک چھوک ہوئی تو سباپتی نے اس پر خرگے سے کہا کہ وہ آسن کا اپمان کر رہے ہیں میری بات کو دھیان سے سنیے نہیں نہیں سنے 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 نہیں نہیں بیٹھئے بیٹھئے آپ اچانک کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ بھی کہہ دیتے ہیں میری بات کو سمجھتے بھی نہیں نہیں بھی نہیں بھی سنے نہیں بھی سنے نہیں بھی سنے نہیں بھی سنے موسیقی اور راجت صبح چیئرمن کے بیٹھئے ہیں موسیقی انڈیا کے سنسدوں کو سمبودت کرتے ہوئے پردان منطری موڈی نے راہل گاندی پر حملہ بولا اور کہا کہ کل جیسے راہل گاندی نے ویوار کیا ویسے کوئی بھی سنسد سدن میں ویوار نہ کرے انہوں نے انڈیا کے سنسدوں سے اپیل کی ہے کہ وہ راہل گاندی کی طرح آسن کی اور پیٹھ کر کے بات نہ کریں اور نہ ہی آچورن کو سنسدی پرمپرہ کے خلاف رکھیں موسیقی موسیقی